تو بیپر جوائید توفان کو لے کر جو تمام جانکاریاں ہیں وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں اور اس ڈینے میں ہم نے یہی پوری کوشش کی ہے کہ گجرات کے ان ان حصوں سے آپ کو اس وقت کی تصویریں بھی لگاتار دکھاتے رہیں آپ تک پہنچاتے رہیں جہاں پر اس توفان کا سب سے زیادہ پرابہ اور اثر دیکھنے کو ملنے والا ہے تھوڑی دیر پہلے آئیم ڈی کی طرف سے یہ کہا گیا کہ لینڈ فال ہونا شروع ہوا ہے لیکن یہ وقت لگے گا لیکن اب ہم آپ کو ایک لائیو میپ کے ذریعے یہ دکھائیں گے کہ کس طرح سے اس توفان کو لگاتار ٹریک کیا جا رہا ہے یہ وہ میپ ہے اور اس کے میڈ سینٹر کو آپ ذرا غور سے دیکھئے کیونکہ یہ وہ لائیو ٹریکنگ میپ ہے جس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ یہ چکرواتی توفان کس چھیتر میں کتنی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے موو کر رہا ہے اور سب سے جو اہم بات ہے ابھی جس اثر کی بات ہم کر رہے تھے جس رفتار کو بھی انہوں نے بتایا کہ 120 کے آس پاس کی رفتار ہے اور یہ کہا بھی گیا کہ آدھی رات میں اس کا پرہاو اور بڑھے گا اس کی وجہ اب آپ اسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس میپ میں جو حصہ ہم آپ کو on a center دکھا رہے ہیں یعنی کیندر پر دکھا رہے ہیں وہ بندو center point of the cyclone ہے یعنی اس چکروات کا مدھے بندو چھیتر ہے جو لینڈ فال ہونے کے بعد اثر سب سے زیادہ دکھائے گا یعنی اس چکروات کا پرہاو اس وقت اور زیادہ بڑھ جائے گا اور اس وقت جو لینڈ فال actual ہوگا جو صحیح معنی میں یہ چکروات زمین پر strike کرے گا hit کرے گا اس وقت یہ impact زیادہ کرے گا یعنی یہ لینڈ فال پروسس جو چل رہا ہے جو لگ بھگ بتایا گیا کہ رات گیارہ بجے کے آس پاس یہ لینڈ فال پروسس ہوگا وہ پروسس جب on a mid center ہوگا یعنی اس چکروات کا جو مدھے کیندر وہ جب center پر strike کرے گا تو اس وقت یہ اثر اور زیادہ دکھائے گا اس وقت ہوا کی رفتار بھی بہت زیادہ رہے گی اور اس وقت یہ کہا جا رہا ہے کہ جو چنوٹیاں ہیں وہ بڑھیں گی اور اسی کو لے کر خاص انتظام اور alert کیا گیا لیکن اس چکرواتی طوفان کے جو سب سے بڑی وجہ بتائی جاری ہے وہ بتائی گئی جلوائیو پریورتن کو اب جلوائیو پریورتن کی سب سے اہم وجہ ہمارے خود کے اپنے ویوستاؤں کو آپ مان سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی پتا چلا ہے کہ 19 سدی کی تلنا میں دھرتی کا تاپما لگ بگ 1.2 ڈگری بڑھ گیا ہے اور واتاورن میں جو کاربن ڈاکسائیڈ کی ماترہ ہے وہ بھی لگ بگ 50% تک بڑھ چکی ہے اور اس کے لیے بینے تھوڑی در پہلی بھی آپ کو بتایا تھا کہ عرب ساغر کی جو ستہ تھی وہ تھنڈی ہوا کرتی تھی لیکن عرب ساغر کا بھی تاپما لگ بگ 1.2 ڈگری سے لے کر 1.4 ڈگری تک بڑھ چکا ہے اور یہ وہ استحتی ہوتی ہے جیسے چکرواتوں کو بنانے میں مدد ملتی ہے اور ایسے چکرواتوں کی سنکھیاں اس لیے عرب ساغر میں بھی بن گئے جبکہ یہ استحتی بنگال کی کھاڑی میں زیادہ دیکھنے کو ملتی تھی شیوانگی کا اس بر میں روک کروں گا کیونکہ شیوانگی بھی اب لگاتار بتا رہی تھی کہ ہوا کا اثر بڑھتا جا رہا ہے شیوانگی جو ابھی ہم نے live map track کر کے دکھایا تو اس میں ہم نے یہی بتایا کہ center point of a cyclone ابھی hit ہونا باقی ہے اور اس وقت یہ پرابہ بڑھ جائے گا اور اس لیے شاید AMD بار بار کہہ رہا ہے آدھی رات میں اس کی بہوتہ بڑھ جائے گی اور ابھی کہہ رہی ہیں کہ challenges بڑھ چکے ہیں شیوانگی کی آواز ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے اور میں اکبر جیتیندر کا روک کروں گا جیتیندر یہی پہلو میں آپ سے بھی سمجھنا چاہتا ہے کیونکہ آپ نے ابھی دکھایا تھا کہ مانیٹر کیا جا رہا ہے اس تھیتیوں کا جائزہ لیا جا رہا ہے لیکن یہ اس تھیتی 11 بجے کے آسپاس کا وقت بتایا جا رہا ہے کہ جب یہ landfall ہوگا اور وہ bottom line یہ تھا کہ center جب strike کرے گا اس وقت ہوا کا پرابہ اور بڑھ سکتا ہے تو اس وقت کی تیاریاں آپ جو دیکھ پائے آپ جو دیکھ رہے ہیں اس کو لے کر کیسی ہے دیکھیں روحیت ابھی تک تیارے کی گئی ہے پرکشا کی اصلی گھڑی اب آئی ہے جب یہ سائیکلون landfall کرے گا اور 11 بجے کے آسپاس اس کے چکر کو پورا ہونے کے تائم جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے تو یہی اصلی پرکشا کی گھڑی ہے اور اسی لئے میں نے کہا کہ جب میں یہاں پر بیٹھا ہوں جو کی ہمارا control center ہے اس چامنگر جلے کا کہ کس طرح کے حالات رہیں گے اور وہ رات کے دو بجے تک رہیں گے تو اس سے پتا لگتا ہے کہ جو پرکشا ہے وہ کتنی کٹھن ہے اور اس کو لے کر کے ساری تیاریاں جو کی گئی تھی کیا وہ واقعی میں پوری ہوئی یا اس میں کوئی کمی رہ گئی جو ابھی تک جو کیا جا رہا تھا جو پرشاشن کی طرف سے کیا جا رہا تھا جو سرکار کی طرف سے کیا جا رہا تھا وہ یہ تھا کہ جو سائیکلون آنا ہے اور جب وہ ہٹ کرے گا اس سے پہلے سارے انتجام کر لیے جائیں تاکہ کسی بھی طرح کی جان مال کا نقصان نہ ہو جو بھی ایسے لوگ ہیں جو کی سمندر ٹٹیے علاقوں میں رہتے ہیں ان کو وہاں سے نکال کر کے سرکشی جگہوں پر بیٹھایا جائے ان کے کھانے پینے کا انتجام کیا جائے اور اس طرح سے انتجام کیا جائے تاکہ بھی کسی بھی طرح سے جان مال کا نقصان نہ ہو اور کہیں اگر جب یہ سائیکلون جو ہے لینڈ کرے گا اس کے بعد جو ماحول بنے گا یعنی کہ جس طرح سے چکروات کا جو ایفیکٹ ہوگا اور تیز ہوایں چلیں گی بارش ہوگی اور اس کے علاوہ جو تیز ہواوں سے جو نقصان ہوگا پیٹھ ٹوٹ کے گریں گے جو بزلی کے خمبے ٹوٹ کے گر سکتے ہیں جو کچھے مکان ہوں گے وہ اڑ سکتے ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے اگر کوئی ویکتی کہیں رکا ہوا ہو تو وہ ان کی چپیٹ میں آ سکتا ہے تو اس کو لے کر کے جو سرکار نے ابھی تک تیاریہ کی ہیں اس کے امتحان کا اصل وقت یہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ایڈمیشیشن سے جڑے ہوئے جو لوگ ہیں وہ جس پرکشا کی گھڑی میں اس سمیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں پل پل کی جانکاری جھٹا رہے ہیں اور اس میں جو کورڈینیشن کی بات ہے جو انکر بھی کہہ رہا تھا اور جو ہم دیکھ رہے ہیں لگاتا دیکھئے یہ کورڈینیشن کس طریقے سے جب جو ایفیکٹڈ ایریاز ہیں ان کو منتری کے سپورت کر دیا گیا ہے جو جامنگر جہاں پر میں کھڑا ہوں اس سمیں یہاں پر گزرات سرکار کے منتری ہیں مولو بھائی اس کے علاوہ کندر منتری ہیں جو دیوو جی سنگھ چوہان ہے وہ اس علاقی کی نگرانی کر رہے ہیں دوارکہ میں الگ ہے ہر سانگمی ہے شیوانگی واپس میں ایک بار آپ کے پاس یہ جانکاری لینا چاہوں گا آپ کے پاس سے کہ ابھی جو چیلنج جس چنوٹی کے بارے میں جیتیندر بھی بتا رہے تھے وہ چنوٹی کہا جا رہا ہے کہ میڈنائٹ جو چنوٹیاں ہیں وہ بڑھنے والی ہیں سینٹر فال ہونا ہے لینڈ فال بیشک شروع ہو چکا ہے سینٹر فال جو ہوگا چکرواد کا وہ زیادہ اثر کرے گا اس کو لے کر وہاں پر آپ نے کیا الٹ دیکھا سافتور پر اور دیکھئے روحیت ایک جانکاری اب یہ بھی ہمارے سامنے آئی ہے اور ایمیٹی ڈیریکٹر کی اوٹ سے یہ جانکاری آئی ہے کہ ابھی جو کرنٹلی ونڈ سپیڈ ہے جو ہوا کا ویگ ہے وہ ایک سو پندرہ سے ایک سو پچیس پر کلومیٹر آر ہے اور یہ بھی جانکاری ملی ہے کہ ایک سو چالیس کلومیٹر پر آر ہو سکتا ہے رات کے سمیں جب میڈنائٹ ہوگا سپیڈ جیسا کی لگاتار ہم بھی اپنے درشکوں کو بتا رہے ہیں کہ میڈنائٹ میں یہ ایک سو چالیس تک پہنچے گا تو اور یہاں بھی دیکھئے جیسے جیسے سمیں بڑھتے جا رہا ہے ویسے ویسے ہوا کا ویگ اور تیز ہوتے جا رہا ہے سائیکلون کا اثر یہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے آج کی رات لگاتار ہم کہہ رہے ہیں کہ قیامت کی رات ہے لیکن جو میڈنائٹ ہوگا اور جب ہوا کا ویگ ہوگا اسے سے پتا چل پائے گا کہ آخر کیا ہو رہا ہے حالانکہ جانمال کا نقصان نہ ہو اس کے لیے کہیں نہ کہیں پرشاسن نے پوری کمرکس رکھی راجت سرکار سے لے کر کندر سرکار لگاتار کئی دنوں سے مشکت کر رہی تھی انڈی آر ایف ایس ڈی آر ایف چاہے انڈین نیوی ہو یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ خود انڈین آمی ہو وائی سینہ ہو ہر کوئی ہر موڑچے پر پینات ہے کسی بھی طرح سے کوئی بھی دیکھئے بھلے یہ نیچرل ڈیزاسٹر ہے لیکن جو مین میڈ چیزیں ہیں جو منوشی کی اور سے سہایتہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے اور کوارڈینیشن تو واقعی قابل تاریف ہے لیکن یہ آپدہ جب پوری طرح سے ختم ہو جائے گی اور جس طرح کا نقصان آکا جا رہا ہے ویسا نقصان نہیں ہوگا تب ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں ایک ادھارن بنے گا اور بھی راجیوں کے لیے کہ جب اس طرح کی پراکرتک آپدہ آئے تو آپ اسے کیسے نپتے روح لیکن فیلہا مدنائٹ کا تصویر آپ مانڈوی میں اور ابھی بھی میں وہی دیکھ رہا ہوں کہ بارش ابھی بھی لگاتا رہے تیز ہوایں وہاں پر آپ چنوٹیوں میں ہیں آپ کوسٹل ایریا میں تھے سمودر کے تٹ پر موجود تھے لہروں کے بیچ میں بھی آپ موجود تھے میں NDRF اور SDRF کی تیاریوں کے بارے میں تو اپنے سیوگیوں سے اپڈیٹ لے رہا ہوں لیکن کوسٹل گارڈ اور نیوی کی جو تیناتی ہے ان چھتروں میں اس کے بارے میں جو اگر جانکاری ہو تو وہ بھی ایک بار درشکوں تک پہنچائی ہے دیکھیں مانڈوی والے علاقے میں تو کوسٹل گارڈ اور نیوی کا بہت زیادہ رول نہیں رہا ہے لیکن جو دوسرا جو سمودرورت کی علاقہ رہا ہے وہاں پر وہ بہت بہت زیادہ رہے ہیں کیونکہ خاص طور پر جو بندرگاہوں کا جو علاقہ رہا ہے چاہے مدرہ کا ہو چاہے آپ کے کانجلہ کا ہو یہ اس علاقے میں ان کا رول بہت زیادہ ہو جاتا ہے کیونکہ جس طرح کے بڑے بڑے شپس ہوتے ہیں جو پہلے ڈیپ وڈر سی میں جا چکے تھے اور ان کو واپس دانا مچھواروں کو سمودر میں جانے سے روکنا بارہ سے لے کے سونہ کاری تکھا جو ایک لوکل ایڈمسٹریز میں ٹائم فریم دیا تھا اس کو مینٹین کرنا وہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں پر نیوی کا رول بہت امورڈن ہو جاتا ہے نیوی نے یہاں سے لے کے میں مجھے جہاں تک جانکاری ملی ہے ممبئی تک میں اپنے جو جہاج ہیں آئینس کے الگ الگ ان کو تینات کیا رکھاتا کسی بھی طرح کی امرجنسی سے نبٹنے کے لیے کیونکہ مجھے یاد ہے جب تاہوتے تفان آیا تھا تب دیپ جہاں پر آئل نکالنے کا کام ہوتا ہے وہاں پر ایک پلیٹ فارم ٹائپ کی چیز ہوتی ہے اور وہاں پر سو سے زیادہ لوگ فنس گئے تھے مجھے آیا تھا تقریباً سو سے دو سو پلیٹ فنس کے لیپ لوگ فنس گئے تھے اور جن میں سے کئی لوگوں کی موت ہو دیں گی کیونکہ ان کو صحیح سمیہ پر نہیں نکالا گیا تھا اور ان کو نکالنے کے آدیش دے دیئے گئے تھے لیکن وہ خود وہاں رکے تھے کمپنی نے اس طرح کچھ گرد انفرمیشن پاس کی تھی یہاں پر نیوی نے اس سے ریپٹنے کے لیے کہ ویسی سوچویشن دوبارہ نہ آ جائے ممبئی سے لے کے گجرات تک کے ہر تک پر جو امپورٹنٹ پوائنٹ تھے جہاں پر پوسیبلیٹی ہوتی ہے کہ دیپ ووٹر سی میں کوئی چھوٹا جہاج یا اس طرح کا کوئی پلیٹ فارم موجود ہو سکتا ہے اس کو واپس لانے میں ان کا رول بہت اپورٹنٹ رہا ہے اور یہ تیاری پچھلے جو دس دنوں میں ہم نے دیکھی ہے اور آج بھی لکھاتان جو کوس گارڈ ہے اور جو نیوی ہے انڈیا نیوی وہ اسی بات کے لیے تیار تھے کہ اگر اس طرح کا کوئی بھی انفرمیشن ملتا ہے اسی بھی طرح کے ایلیمنٹ کا تو ترنت اس کے اوپر ایکشن لیا جائے گا ایک بات میں آپ کو بتا دوں جو میں آپ سے بات کر رہا ہوں جلدی میں جب یہاں کھڑا ہوں تو ہوا کے چھوکے بیترے زیادہ تیزی سے آ رہے ہیں کہ اس وقت یہاں پہ کھڑا رہنا لگ بھگ ممکن نہیں ہے تو میں بس آپ کو تریلتہ سمجھانے کی کیا انٹینسٹی ہے ونڈ کی وہ سمجھانے کے لیے یہ بات بتا رہا ہوں وہ ہم دیکھ بھی پا رہے ہیں کیونکہ جس طرح کی اس تیتی میں آپ وہاں کھڑے ہو کر ریپورٹنگ کر رہے ہیں یہ اتنا آسان نہیں ہے اور ہوا کے اس تیوتہ کو ہم کیمرے کے ذریعے بھی دیکھ اور سمجھ بھی پا رہے ہیں اور لگاتار جو اس وقت ویپر جوائی کا امپیکٹ ہے اثر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور ہم نے ایک بار پھر سے آپ کو وہ جانکاری پہنچائی ہے یہ خبر ساجہ کیا ہے اور ایک بار پھر سے ہم آپ کو بتا دیں کہ گیارہ بجے کے آس پاس اس ویپر جوائی کا اثر اور زیادہ ہو جائے گا جب سینٹر آف آ سائیکلون یعنی چکروات کا مرد جب لینڈ فال کرے گا یعنی دھرتی سے ٹکرائے گا سینٹر آف 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 آ